السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کی پیدائش کے وقت اس کے اندر دو مادے رکھے ہیں خیر اور شر دونوں کا مادہ رکھا ہے جب اس کے ذہن اور دماغ پر خیر کا مادہ غالب آتا ہے تو پھر یہ نیکیاں کرتا ہے سوشل ور کرتا ہے رفاہی کام کرتا ہے اور جب اس کے ذہن اور دماغ پر شر کا مادہ غالب آتا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے شیطانی کاموں میں دلچسپی لیتا ہے اور رسول اللہ کی سنتوں کے ساتھ یہ سودا کر لیتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان غلطیوں کے کرنے کے بعد ان کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ہم نے غلط کیا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی تھی یہ فلا گناہ میں نہیں کرنا تھا اور یہی ہونا بھی چاہیے ایمان کا تقاضی بھی یہی ہے کہ جب انسان سے کوئی غلطی اور گناہ ہو تو اس غلطی اور گناہ پر فورا شرمندہ ہو اور اس کے غلطی اور گناہ ہونے کا احساس اپنے آپ کو دلائے کہ تو نے غلط کیا ہے یہ تجھے نہیں کرنا تھا یہ ایمان کی علامت اور نشانی ہے یہ زیادہ خطرے کی بات ہے کہ انسان غلطی بھی کرے گناہ بھی کرے اور گناہ کے غلط ہونے کا گناہ کے گناہ ہونے کا اس کو احساس بھی نہ ہوں یہ زیادہ خطرے کی بات ہے اگر کسی انسان کو غلطی کرنے کے بعد غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جس بندے کو غلطی اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق ہو جائے یعنی اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اس غلطی اور گناہ کو چھوڑنے کا عہد کر لے تو وہ ایسا ہے اللہ کی نظر میں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ گناہ کا ہو جانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم گناہ کر کے اس پر ڈٹ جانا ہے گناہ کر کے اس پر اسرار کرنا ہے گناہ کر کے غلطی کا اقرار نہ کرنا بڑا جرم ہے اس لئے جب بھی کبھی غلطی اور گناہ ہو تو اس غلطی کو مان لینا چاہیے اور اللہ تعالی سے توبہ کرنی چاہیے غلطی کی تلافی کی کوشش کرنی چاہیے گناہ کو معافی کی شکل لانی چاہیے گناہ کی تلافی اور معافی کی بہترین شکل توبہ ہے توبہ کا مکمل طریقہ کیا ہے توبہ کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اقبی آپ سے کوئی گناہ ہو اللہ کی کوئی نافرمانی ہو تو پہلے اس پر آپ شرمندہ ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سے ہو گیا ہے اس پر شرمندہ ہوں آپ ندامت اختیار کریں اور آئندہ وہ غلطی اور گناہ نہ کرنے کا پکہ عزم کریں اور یہ دو ارادے کرنے کے بعد تیسرا کام یہ کریں کہ دو رکعات نماز سلاة توبہ پڑھیں دو رکعات نفل سلاة توبہ جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے سیم ویسے ہی یہ دو رکعاتیں پڑھیں اور دو رکعات پڑھ کر کے جو بھی غلطی ہوئی زنا ہوا ہے چوری ہوئی ہے جھونٹ بولا ہے غیبت کی ہے حسد کیا ہے کسی سے یا کسی کو عذیت پہنچائی ہے یا نماز چھوڑی ہے یا کوئی اور بھی گناہ کیا ہے بدنگاہی کی ہے اس گناہ سے دو رکعات نماز سلاة توبہ پڑھنے کے بعد رو کر اگر رونا نہ آئیں تو شکل رونے والی بنا کر اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے یہ تیری نافرمانی نہیں کرنی چاہیئے تھی نفس اور شیطان کے غلبے کی وجہ سے اور میرے اندر موجود شرعی مزاج اور مادے کی وجہ سے میں نے یہ غلطی کر لی آپ مجھے معاف فرما دیسے جب بندہ اپنے رب سے ایسے کہے گا تو اللہ کبھی بھی اپنے بندے کی اس دعا کو اور اس توبہ کو دھتکارے گا نہیں ضرور بھی ضرور قبول کرے گا یہ توبہ کا طریقہ ہے مکمل اس لیے جب بھی کبھی کوئی غلطی ہو اور جب بھی کبھی اللہ اس کے رسول کی کوئی نافرمانی ہو تو توبہ اس طریقے پر کرنی چاہیے اور پھر اللہ سے یقین اور امید رکھنے چاہیے کہ انشاءاللہ اس توبہ کے نتیجے میں اللہ نے اس گناہ کو معاف فرما دیا ہے امید کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی دعاں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ